سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راشتری پروکتہ نے حملہ بولا ہے پدھار منطری چودری چننڈ سنگھ کو بھارت تطن دینے کی گھوشنا اور اس کے بعد رالود کے راستری ادھیکش جائند چودری کے بیان کے بعد سماج جوادی پارٹی اور انڈیا گھٹ بندھن پر زوردار حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آر ایل ڈی کے انڈی اے گھٹ بندھن میں شامل ہوتے ہی انڈیا گھٹ بندھن کا شاد ہو جائے گا میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اتر پردیش کے منطری منڈل وستار میں اب پوروانچل کے ساتھ ساتھ پشیوانچل سے بھی منطری بنیں گے آگے کہا کہ جن مہان ہستیوں کو بھارت تطن دینے کی گوشنا کی گئی ہے سوہیل دیو سماج وادی پارٹی اس کا سواگت کرتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ منطری منڈل پر بھی بولے کہ منطری منڈل کا وستار بہت جلد ہونے والا ہے اور جس طرح سے آر ایل ڈی کے جو سنکیت آپ کو دکھائی پڑھ رہے ہیں تو پوروانچل ہی چھوڑ دیجئے پوروانچل کے ساتھ ساتھ منطری منڈل کا وستار جب بھی ہوگا اس میں پشیوانچل سے بھی آنے کے سنکیت مل رہے ہیں ایک طرح سے آپ نے کہا کہ منطری منڈل کا وستار کپ تک سمجھت ہے تو منطری منڈل کا وستار بہت جلدی ہونے والا ہے اور جس طریقے سے آر ایل ڈی کے جو سنکیت آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں تو پوروانچل ہی چھوڑ دیجئے پوروانچل کے ساتھ ساتھ منتی منڈل کا بستار جب بھی ہوگا اس میں پشوانچل سے بھی آنے کے سنکیت مل رہے ہیں اور جیسا کی سنکیت کیا صاف طور سے ہمارے راشتی ادیجی نے بھی کہا کہ آر ایل ڈی بھی بارہ تاریخ کو جو ہے سامل ہونے جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پوروانچل سے سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راشتی ادیج مانی سری امپر کالاجبر جی مانی دارہ سنگھ چوہان جی اور آر ایل ڈی کے بھی منتی بننے کی جو چرچائیں چل رہی ہیں بلکل کیونکہ آج سممان جس طریقے سے ملا ہے وہ کسی بھی دل نے دینے کا کام نہیں کیا ہے تو منتی منڈل کو لے کر جو بات چل رہی تو پوروانچل اور پشمانچل دونوں کے منتی بننے کے سامنے سنکیت جو آ رہے ہیں